بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمرہ اتحاد کے بارے میں تو ان کی کوئی رائے ابھی تک بنی ہی نہیں بہت سارے جتن کر کے دیکھ لیے چودہ مہینے بھی مل گئے ایک مہینے اور مل جائے گا اور ایک مہینے کے بعد یہ حکمرہ اتحاد جو ہے اپنے گھر کو جا رہا ہے اب دن رہ گئے ہیں چند گنپی کے چند دن رہ گئے ہیں اور اگست میں اس کی مدد پوری ہو جائے گی چودہ اگست اور جون سمجھیں آپ گیا کے گیا اور بجٹ منظور ہونا ہے اور بجٹ کے سیشن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی دلچسپی ہے ارکان پارلیمان کی پارلیمنٹ کے اندر اور بجٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے آٹھ لوگ بیٹھے تھے ایک ٹویٹر زاہد فاروق صاحب ہمارے جنرلیس دوست ہیں انہوں نے کیا میں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے اس کو آپ اگر دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ جو اس وقت پارلیمانی سسٹم ہے وہ کس حد تک بوسیدہ ہو چکا ہے تمام تربی ساکھیوں کے باوجود آٹھ لوگ بیٹھے ہیں بجٹ پر بحث ہو رہی ہے اور انہی آٹھ لوگوں نے بجٹ منظور ہو جانا ہے اپوزیشن ہے نہیں راجہ ریاض صاحب جو ہیں جو مسلم لیگ نواز کے اگلے امیدوار ہیں فیصل آباد سے وہ اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہیں اس لیے اس سے پہلے پہلے جو چیزیں ہیں اب راجہ ریاض صاحب معاملہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکمرہ اتحاد کے اندر لڑائی کی بہت ساری وجوہات ہیں جو بنیادی سوال ہے اس لیے ایک طرف تو حکمرہ اتحاد کے اندر لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ نواز اور پھر پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز خیبر پختونخواہ میں چلے جائیں تو گورنر خیبر پختونخواہ سمدھی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں ای این پی کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سب کا سب کیونکہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ جو ہے نگرام وزیر اعلیٰ کا نامینی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی انہوں نے کیا ہے کچھ وہاں پہ کنٹرول ہے سارے کا سارا گورنر خیبر پختونخواہ کے پاس وہ جی ایو آئی اپنی جو پرانیاں ہیں اپنی کمر سیدھی کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی دوری مولانا فضل الرحمان صاحب انتخابی تحادی چاہتے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ سیٹ اڈیسمنٹ چاہتے تھے تاکہ ان کو خیبر پختونخواہ میں ایک ریزنبل وہاں پہ سیٹیں ملیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کے وہاں پہ انہوں نے انکار کر دیا مسلم لیگ نواز کے اندر کی صرف تحال کے خیبر پختونخواہ میں وہاں پہ ایک بہت بڑی وکٹ مسلم لیگ نواز کی گرنے والی ہے اور کیونکہ سردار مہتاب اور سابق گورنر اقبال زفر جھگڑا وہ پہلے ہی دوسری کیمپ میں جا چکے ہیں یعنی کہ وہ امیر المقام صاحب کے گینسٹ آ چکے ہیں اور اب ایک اور بڑی وکٹ خیبر پختونخواہ سے بھی مسلم لیگ نواز کی گرنے والی ہے کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں نون لیگ نہیں ہے نواز کے نواز شیف صاحب کو واپس لانا چاہتے تھے وہ ابھی تک اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اس میں عدلیہ کو پریشرائز کر کے دیکھ لیا وہاں سے دال گلنی رہی تو بل انہوں نے امنڈمنٹ کروائی تھی وہ سکرین کوٹ آ پاکستان میں اٹھکی ہوئی ہے اور اس میں بھی کوئی دال گلتی ہی نظر نہیں آ رہی پھر اب نئی ترمیم کی ہے اس کے تحت لانا چاہ رہے ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں ہنوز ڈلی دور است ابھی بہت سارے دن ابھی باقی ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے بہت وقت کم رہ گیا ہے جلدی جلدی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر نواز شیف صاحب واپس نہیں لائے جا سکتا کیونکہ جو الیکشن ہوا ہے مسلم ڈیگ نواز کا مسلم ڈیگ نواز کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ آپ نے میں بتاتے تھا کل مسلم ڈیگ نواز کا الیکشن ہوا شہباز شیف صاحب دوبارہ سے صدر بن گئے ہیں اور مریم صاحب آچی فارغ نیزر بن گئی ہیں اور صدر عساقڈار صاحب صاری عساقڈار صاحب جو ہیں وہ بن گئے ہیں سیکٹر خزانہ بھی اور صدر آور سیز بھی وہ بن گئے ہیں اور اپنے خاندان کے اندر ہی سب کچھ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ آپس میں تقسیم کیا ہے شہباز شیف صاحب مریم صاحب آساقڈار صاحب یہ اندر ہی اندر سارا کچھ ہے شاید خاندان عباسی صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے مفتح اشمال صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے اور شہباز شیف مریم صاحب نے شہباز شیف صاحب کی تعریفوں میں پورے کا پورا شہباز شیف صاحب کی تعریف کی کہ جناب انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور شہباز شیف صاحب نے عساقڈار صاحب کی تعریف کر دی کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور میں بلکل برداشت نہیں کروں گا کوئی دار صاحب کے بارے میں یا ان کی کارکردگی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو جبکہ دوسری جانے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اور تمام مہرین معیشت جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دار صاحب نے معیشت کا ستیہ ناز کر دیا اور اکانومی کا بھٹھا بھٹھا دیا ڈالر ایک سو اٹھتر روپے سے تین سو دس روپے تک پہنچ گیا فیول یہی کام ہو گیا مہنگائی ہو گئی گروتھ ریٹ 6% سے 0.29% پہ آ گئی ایکسپورٹ کم ہو گئی امپورٹ بڑھ گئی اور ریمیٹنس گر کر نیچے آ گئے اوورسیس پاکستانیوں کو گالیاں گالیاں گالم گلوچ کر کے خواجی عاصف صاحب دار صاحب سب گالاں گلوچ کر کے ان کو نراز کر دیا ان کا ووٹ کا حق چھین لیا یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ مفتہ اسماعیل نہیں کہہ رہے اور جو خطہ گروت سے جو لوگ ہیں پاکستان میں 10 کروڑ مزید خطہ گروت سے نیچے چلے گئے ہیں اور 9 لاکھ پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں پڑھا لکھا پاکستانی تو یہ سیچویشن ہے گری اکانومی اور جو جو نون ڈاکمنٹ اکانومی ہے اس کا والیوم بڑھ چکا ہے بینکوں پہ سسٹم پہ لوگ اتبار نہیں کر رہے سب زبانی چل رہا ہے ہنڈی کا کاروبار بڑھ گیا ہے تھرو بینکنگ چینل پیسے نہیں آ رہے اس کی وجہ ہے بینک جو ہے ڈالر کا ریٹ فرن کنسی کا ریٹ انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں پچیس روپے کا بیس روپے کا فرق ہے تو لہٰذا کون بے وقوف ہوگا جو کہ اس طریقے سے پیسہ آئے گا پھر اوورسیز پاکستانی اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں خاص طور پر جو ویسٹرن کنٹریز میں ہیں صرف میڈل ایسٹ کے لوگوں کو شاباش دی گئی باقی سب کو گالیاں گالم گلوش دے کہ جہاں 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 سے چلے جا رہا ہے گرمنمنٹ کو انیادی انسانی حقوق کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور جو اس وقت حکومنہ اتحاد جو کچھ کر رہا ہے پاکستان میں اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ باحث سے ہائلائٹ ہو رہی ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے اس حق دار صاحب کا ایک پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کس کپیسیٹی کے ہیں آئی ایم ایف نے جو بجٹ ہے اس پہ آدم تحفظ کا تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اور ڈیل ہونی رہی معاملات تینی پائے جا رہے ہیں پیسے ہیں نہیں ہیں اس حق دار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد ہم ریفارٹ کر جائیں گے اگر کہیں سے بندوبست نہ ہو سکا تو تو شہبار شیف صاحب کہہ رہے ہیں خبردار اگر دار صاحب کو کچھ کہا تو تو مفتہ اشمیل صاحب تو ایک میسید دیا گیا مسلم ریق نواز کو کہ خاندان کے خاندان شریف خاندان کے کے ساتھ جو وفاداری کرے گا وہی پارٹی کے اندر رہے گا جو شریف خاندان کے خلاف وفاداری نہیں کرے گا تنقید کرے گا وہ مسلم ریق نواز اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ سارے آپس میں ریلیٹیوز ہیں جو ریلیٹیوز ہیں وہی ہوں گے آپ نے یہ دیکھ لیں شبار شیف صاحب چچا بھتی جی مریم صاحبہ اور سمدھی جناب عساق دار صاحب اور مزید بھی جو عہد تقسیم ہوں گے وہ بھی اسی میں رہیں گے تو بہرحال شاہد کارکان عبادی صاحب نے ایک اور کام بھی کیا انہوں نے کہا جی میں اگلا الیکشن بھی نہیں لڑوں گا اور چیزیں کچھ اور ہیں اور وہ ابھی کلیریٹی کے ساتھ کچھ نکازہ ہے لاو منسٹر کہتے ہیں آزم نظیر طارد صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا الیکشن اکتوبر میں ہوں گے تو یہ ان کا خیال ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ چیزیں بیکڈور جانل پر چل رہی ہیں اور فیلحال تو جو پی ڈی ایم کے اندر کی حالاتی ہے اکانومی کی صورتحال تو پی ڈی ایم ورسس پی ڈی ایم کے اندر اس وقت دراریں پڑ چکی ہیں اور مولانا کا یعنی کہ جی ایو آئی کا گریبان پکڑا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ میں اور ادھر مسلم ریگ نواز کا گریبان پکڑ رہے ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب دوبائی میں ہیں اور وہ اپنے معاملات اپنی آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے اور ان کی صحتیابی کے لیے ہم بھی دو آگوں ہیں لیکن پیپس پارٹی بھی دوری دوری چل رہی ہے اور آپس میں ان کے شدید اختلافات ہو چکے ہیں اس کی ریزن میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مزید آگے جا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب زرداری صاحب ایک اور کام بھی چاہتے ہیں کیونکہ ان کا پتہ چل گیا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ تو ہیں اپوزیشن وہ تو مسلم بھی نواز کے ہیں اگلے ٹکٹ اب کیا ٹکر سیٹ اپ آنا ہے کیا ٹکر سیٹ اپ میں زرداری صاحب کی بات تو نہیں مانی جائے گی کیونکہ ان کے کہنے پہ چیئرمن نادرا وہ اپنے چیئرمن نادرا تارک ملک صاحب کو نہیں بچا سکے کیونکہ پیپس پارٹی کا خیال تھا کہ ان کو نہ ہٹایا جائے اور پھر زرداری صاحب ابھی تک اپنا پی سی بی کا چیئرمن نہیں لگوا سکے چودززکار شرف کو لگوانا چاہ رہے ہیں نہیں لگا سکے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ بھٹو خاندان کو ان کی پسند کا کیا ٹکر پرائم نسٹر دے دے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی محسن نقوی صاحب آپ کے تھے اور محسن نقوی صاحب تھے تو زرداری صاحب کے نومینی لیکن اب محسن نقوی صاحب کسی اور کے نومینی ہو گئے ہیں وہ کہیں اور سے ہدایت لے رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں کیونکہ جنرل فیض تو نہیں ہے لیکن فیضیابی تو چل رہی ہے یہ فیض صاحب ہو رہی ہے بہرحال یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جی تو آنے والے جنرل میں کافی مزے کے ہونے ہیں کام پھر عمران خان صاحب کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور وہ ڈیڈ لائن مناسب لوگوں کے تو لہٰذا پھر تو آپ کے لئے یہ ہو جائے گا عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جن جن میں آپ فیصلہ کر لیں تو عمران خان صاحب بڑے committed ہیں کیونکہ یہ جو military courts اور 9 مئی کے حوالے سے وہ ابھی تک انکاری ہیں اور مسلسل انکاری ہیں وہ کہتے ہیں ری کہ میں تمام مقدمات کو فیس کروں گا تمام مقدمات آپ نے میرا فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانا ہے فوجی عدالتوں میں چلانا ہے دہشت گردی کے عدالتوں میں چلانا ہے وہاں میں آپ فیس کروں گا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اس لئے کل صدار لطیفہ کوزہ صاحب میں جو تقریر کی وہ کافی سخت تقریر تھی اور ظاہر ہے جب آپ ساری چیزوں کو ایک بند گلی میں پورے سسٹم کو پورے ملک کو دھکیل لیں گے تو پھر آگے سے کیا جواب ہے یہ تو عمران خان صاحب کو فوری طور پر ہی توشہ خانہ کیس میں کیونکہ یہ توشہ خانہ یہ توشہ خانہ گھنٹا گھر بنا ہوا ہے بسٹک کورٹ میں بھی توشہ خانہ اسلام آمباد ہائی کورٹ میں بھی توشہ خانہ اور اب نیب میں بھی توشہ خانہ توشہ خانہ میں 21 جون کو طلب کر لیا ہے عمران خان صاحب کو دوبارہ لے کے ہیں یہ ریکارڈ لے کے ہیں حالانکہ توشہ خانہ کے تین ریفرنس سابق صدر زرداری صاحب گلانی صاحب سابق وزیر آدم سابق وزیر آدم نواز شیف صاحب تین ریفرنس احتساب عدالت سے نکال کے واپس آ چکے ہیں کہ یہ بنتے نہیں ہیں یہ تین اس کے بعد توشہ خانہ 11 سال کا ریکارڈی غائب کر دیا گیا توشہ خانہ جو کہ جناب نواز شیف صاحب اور جناب پیپس پارٹی دونوں کا اختدار کا سال ہیں 11 سال وہ سارے کا سارا غائب کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کا پورا کا پورا ریکارڈ دو ہزار ایک 1990 سے دو ہزار ایک یعنی پیپس پارٹی کے دو ٹین اور دو ٹین اور مسلمی نواز کے سارا غائب کر دیا تو یہ ہے سیچویشن اور یہ ہیں معاملات باقی رہی روسی تیل کی بڑی باتیں کی جا رہی تھیں روسی تیل ایک اور ایک اور بھی عمران خان صاحب عمران خان صاحب کیوں آنے سے روکا جا رہا ہے نمبر ون وہی بات ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کا چل رہا ہے کہ وہ آئیں تو آرمی چیف کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ آئیں گے تو نئے آرمی چیف لگائیں گے نمبر ون نمبر ٹو این ارو ٹو اب پولٹیکل سائیڈز کیا جائیں وہ کہتے ہیں جو این ارو ٹو ہے وہ ریورس ہو جائے گا اگر وہ ریورس ہو گیا تو پیپس پارٹی زرداری صاحب اس کا وولیم جو ہے کرپشن کا وہ بارہ چودہ سو عرب ہے جو جسارے کے سارا کیس واپس کیا گئے ہیں اس میں بڑے بڑے کیسز ہیں وہ این ارو ٹو وہ بھی واپس ہو جائے گا پھر شہید آشی شریف کا معاملہ ہے پھر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہے یہ کافی سارے معاملہ جو ہیں وہ ریورس ہو جائیں گے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں بطور پرائم میسٹر پارٹی کو کریں الیکٹورل پولٹک سے وہ الگ ہو جائے الیکٹورل پولٹک سے الگ ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے یہ پیغام دیا گیا ہے پھر نو مئی جو ہے وہ اس میں اتنی شدت نہیں رہے گی لیکن اگر عمران خان صاحب نہیں باتیں مانتے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم یہ کیس چلائیں گے اور پھر ہم اس کو سزا بھی دیں گے ہم اس کو ڈسکوالیفائی بھی کریں گے کیونکہ یہ سکرپٹ جو ہے یہ توتھے کی طرح جو ماؤس پیس ہیں وہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں توتھے کی طرح اور زبانی سبق جات کیا ہوا ہے تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تھی اب تک کی سیچویشن حمادرد صاحب کو بھی بتا دوں کے لیے حمادرد صاحب کو بھی ٹائٹ کرنے کے لیے اب ان کے لیے بھی انٹی کرپشن آ گیا ہے باقی سارے کام ختم ہو گئے ہیں پھر خاجہ آسید صاحب حقوق کہا تھا فلور آف دہ ہاؤس بائیس چانسلرز بائیس بائیس چانسلرز نے خط لکھا سپیکر کو کہ جناب یہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بائیس چانسلرز زیادہ دلیر تھے جنہوں نے وزیر دفاع خاجہ آسید صاحب کے خلاف خط لکھ دیا اور سپیکر کو خط لکھا اور انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے معافی مانگی معذرت کی اور اپنے الفاظ واپس لیے تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ دن کب آئے گا جب خاجہ آسید صاحب کو جی ایچ کیو سے ہمارا خط آئے گا کہ جناب آپ نے پینسٹھ کے شہدہ کو معاف نہیں کیا پینسٹھ کے شہدہ کی توہین کی ہے فلور آف دہ ہاؤس آپ نے سیونٹی ون کے شہدہ کی توہین کی ہے فلور آف دہ ہاؤس قومی اسمبلی میں آپ نے کارگل کے شہدہ کی توہین کی ہے اور آپ نے ان شہدہ کے خاندانوں کے جذبات میں جروع کی ہیں آپ نے کئی شہیدوں کے شہیدوں اور غازیوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے فلور آف دہ ہاؤس تو آپ کب معافی مانگیں گے یا فلور آف دہ ہاؤس قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے وہ الفاظ حضف کروا لیں کیونکہ وائس چانسلرز نے وہ الفاظ حضف کروا لیے ہیں تو اب خاجہ آصف صاحب میں انتظار کر رہا ہوں کہ جی ایچ ٹو سے کب چٹھی آئے گی خاجہ آصف صاحب کے بارے میں کہ معافی مانگیں اور اس کے بعد نواز شیف صاحب کے لیے کب آئے گی مریم صاحبہ کے لیے کب آئے گی کہ جناب آپ اپنے کہہ ہوئے الفاظ واپس لیں اور معافی مانگیں اجازت دیجئے اللہ حافظ